ابھی مدنی مذاکرے کا سسلہ جاری میں عرضیہ کرنا چاہا رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کافی ہمدردی پیدا ہونے کے تعلق سے ارشاد فرمایا دواؤں کے تعلق سے یا اس ان حالات میں لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کی مدد کہنے کے تعلق سے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ جیسے کہ بھر نہیں رہا ہے بھر نہیں رہا ہے بھر نہیں رہا ہے بلکہ الٹا ماہ رمضان میں مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے یوں سمجھے کہ عام آدمی کی رینج سے بہت باہر نکل جاتا ہے روز مرہ کے سامانوں کا بھی لینا تو یہ ہمدردی جس کو آپ فرماتے ہیں یہ ہمدردی کیسے دل میں پیدا ہو ہمارے خود اپنے اوپر جب آتی ہے نا آدمی کو تو زیادہ سمجھاتی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں اللہ کرے کہ ہم جو آزمائش میں ان کی ہمدردی غم خاری کریں ان کو سستی چیز دیں یا مفت بھی ہو سکے تو فرام کریں اچھی کولیٹی دیں کولیٹی بھی ان دنوں میں بس سب سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں سارے سال کا اشتاق جو رمضان شریف میں استعمال ہوتی چیزیں ان کی بات کر رہا ہوں سارے سال کا گلہ سڑا جیسا بھی اشتاق اس کو چمک دمک سے وہ ترکیب بنا کر وہ نکال دیا جاتا ہے دھوکہ بھی سب چل رہا ہوتا ہے اللہ پاک کرم فرمائے ماشاءاللہ ہماری دعوت سامی کا جو کیا ہے فار جی ایس کیا بولتے ہیں وہ شعبہ ہے ایف جی آر ایس ایف جی آر ایس یہ ماشاءاللہ گر گر جا کر کھانے اور یہ ساری افطار جو پیش کر رہے ہیں ایف جی آر ایف فیضان گلوبل ریلیف فانڈیشن ایف جی آر ایف فیضان گلوبل ریلیف فانڈیشن یہ ویلفیر ادارہ جو دعوت اسلامی کے تحت کام کرتا ہے جی الحمدللہ تو اس کے تحت مطلب ماشاءاللہ کھانا وغیرہ پکا کر تقسیم ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں تو اس کے ذریعے بھی آپ اندردی گذار کر سکتے ہیں چاہیں تو ان کو مطبع نہیں کہ کوئی ترقیب بنا دیں گے بھئی آج سہری افطاری میں جتنا بھی تقسیم ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے حصہ بھی لیا جا سکتا ہے یہ کوئی مطلب میری پلننگ نہیں تھی یہ بات پر بات نہیں کی تو میں نے کہا آپ کی توجہ دلا دوں مدنی چینل پر اس کے تقسیم کی اور کچھ مناظر بھی نظر آتے ہیں جہاں کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت کام ہو رہا ہے اب بھی چاہیں تو دکھا دیں جنہوں نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں اگر تیار ہوتا ہے آئی سی ویڈیو دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی دیکھ رہے ہیں ان حالات میں میں عبدالدی کی جیسے بات ہو رہی ہے ہمیں پتا چلا یہاں پر یہ بلڈ کے اور پرابلم ہوگی کیونکہ رمضان المبارک میں اور اسپیشلی کوویڈ میں اتنے بلڈ ڈونیشن دینے والے لوگ نکلتے نہیں ہیں تھیلی سیمیہ کا پھر ایک پرابلم اٹھا اور تھیلی سیمیہ کے بچوں کے لیے ایک مسائل پیدا ہوئے ہمیرے سنت نے پھر اعلان کیا کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ سے خون لے لو اگر میرا خون کام آتا ہو اور یوں آپ نے ترقیب دلائے تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہمارے کیمپس لگ گئے اور عاشقان رسول نکل نکل کر یعنی پیسے سے آپ راشن خری سکتے پیسے سے آپ بلڈ نہیں لے سکتے کہ یارہ پیسے لو بلڈ دو بلڈ کو اپنا دینے کے لیے اس طرح آئے گا تو وہ کتنی ہمدردی کے ساتھ آئے گا تو دعوت اسلامی کی آواز پر ماشاءاللہ ایک ہمدردی کا جذبہ سامنے آیا ہے امیرہ علیہ السنت نے دعا دیا یہ تہلی سیمیہ کے بچوں کے لیے بلڈ دینے کے حوالے سے تو الحمدلہ روزانہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بلڈ کیمپس الحمدلہ لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ چاند راکھ تک کا پلائن ہمارے پاس آ گیا ہے کنٹینیو الحمدلہ مختلف شہروں میں کیمپس کی ترقیب اللہ کی رحمت سے بن گئی ہے اور جن ہمارے پیشنٹس کو خدا نہ خواستہ یہ آزمائش ہے تو وہ ایف جی آریف کے پلیٹ فارم سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو الحمدلہ اس کی ترقیب ہیں جو بھی ہمارے کانٹیک نمبر ہیں انشاءاللہ رجوع کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انہیں بھی ہم بلڈ درد روان انشاءاللہ فرام کریں گے انشاءاللہ اور یہ صرف تھیلے سیمیہ کی نیت نہ کریں جو بھی ضرورت مند آیا خون کا جس کو وہی ڈوکٹری حساب سے تو اس کی بھی انشاءاللہ اس میں ترقیب بن سکیں گے اور بھی کئی مریض ہوتے ہیں ایسے حدثے ہوتے ہیں کہ خون نہ ملے تو بندہ ایکسپیر ہو جائے جی قبلہ الحمدلہ یہی ترقیب ارز کی گئی ہے ان تمام اداروں کے ساتھ جنیداروں کے ساتھ ایف جی آریف کا کانٹیکٹ ہوا ہے اس میں بھی الحمدلہ یہی ترقیب بنائی گئی ہے اللہ کریم سے آفیت کا سوال ہے تھیلے سیمیہ والے خاص کروی چارے ہیں ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے گھر میں ماں باپ کے اور کیا بیچاروں کا وہ اجڑ جاتا ہوگا گھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے شروع کیا بھی ہم نے تحریک اور انشاءاللہ ہم دنیا بھر میں تھیلی سیمیہ فری کا ایک ہم نے ذہن بنائے ہوا ہے کہ انشاءاللہ تھیلی سیمیہ فری سوسائٹی کا ہم ایک ذہن رکھتے ہیں اور یہ ایک آگہی پورگرام ہم لے کر چلے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھر سے تھیلی سیمیہ یہ تھیلی سیمیہ کا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جسے اگر ہم صحیح طور پر ہینڈل کر لیں تو تھیلی سیمیہ ختم ہو سکتا ہے بچہ تھیلی سیمیہ کا مرض لے کر انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہمدردی کی جو امید سنت ہے بات ارشاد فرمائے تو ہمدردانہ یہ انداز اختیار ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے جو فیضان ریہابلیٹیشن سینٹر ہے جو معذور بچوں کے لئے بنائے گئے الحمدلہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی ہمدردی کرنے والے لوگ بھی کتنے آ رہے ہیں اور ہم سپورٹ کرنے والے لوگ کتنے آ رہے ہیں ابھی تو ایک ہی سینٹر ہوا ہے کراچی کا انشاءاللہ دنیا بھر میں ریہابلیٹیشن سینٹر بھی بنیں گے تو اللہ کروڑ و کرمے دعوت تاریس ہزار بوٹنز جو بلٹ کی دی گئی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ارشاد فرما دے اب تک الحمدلہ 39,000 بیگز الحمدلہ بلٹ کے ہم فراہم کر چکے ہیں تقریباً 50 اداروں کو جو بورے ملک بھی الحمدلہ ہیں رحمتِ خدا سے انشاءاللہ اس تھرڈ لیئر میں یہ 49,000 سے فگر آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ایسے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی پیش پیش ہوگی انشاءاللہ مسلمانوں کی غمخاری کیجئے مسئیبت زدوں کی ہمدردی کیجئے حضرت سجدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غمزدہ شخص سے غمخاری کرے گا اللہ پاک اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مسئیبت زدہ سے غمخاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی میرے آقا حالاظت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ازاقان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی فتح رضیہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ہر فرد اسلام کی خیرخواہی ہر مسلمان پر لازم ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد صحبہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کی شعبے ایف جی آر ایف کے تحت کراچی سمیت پاکستان کے کئی شہروں کے علاوہ بیرون ملک بھی راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے اسی زمن میں گزشتہ دنوں ہم نے افریقی ممالک موزمبیق اور کینیا میں ہونے والی راشن کی تقسیم کے منازل دکھائے تھے اور اب لیے چلتے ہیں ایک اور افریقی ملک ملاوی کی جانب جس کے مکواسہ ہائیوے اور مانگا میروں میں ایف جی آر ایف کے تحت راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا اس میں اشیاء خرد و نوش سمیت میٹریس بھی شامل تھے اس موقع پر قابل ذکر عمل یہ رہا کہ راشن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ مدرست المدینہ لیمبی کے بچوں نے مقامی بچوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور جھوٹ کے موضوع پر شورٹ لیکچر بھی دیا لیمبی کے اللہ 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 محمد رسول اللہ رسول اللہ اس حوالے سے نگران ملاوی کبینہ نے مدنی خبروں کو بتایا ہمارے ملاوی کے نگران یہ ساؤت افریقہ جونس بھر کے جامعیت المدینہ میں انہوں نے درس نظامی پورا کیا ہے اور وہاں سے ماشاءاللہ یہ درس نظامی پورا کر کے پھر اپنے ملک ملاوی گئے اور ملاوی میں یہ الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف ہمیں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ برکت ہے صلو علیٰ الحمدلہ